تعلیمی سسٹم یہ بہت کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ڈگریان دی جائیں بے تہاشا یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ڈگری ایک تعلیم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی جائے یہ کوشش نہیں کی جائے کہ لوگوں تک تعلیم پہنچیں اور ڈگری اس تعلیم کو ریفلیکٹ کریں کوشش صرف یہ کی گئی کہ چاہے تعلیم ہو یا نہ ہو لوگوں کو ڈگریان دی جائیں This is a major crisis آپ کے پاس ڈگری ہے اس کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کہ اس ڈگری ہولڈرز کی knowledge کی ہونی چاہیے اگر ہم نے بے تہاشا ڈگرییاں دے دیں بغیر لوگوں کو ایک پراپر سسٹم میں ڈالے ہوئے اس ڈگری کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈگریز کی ویلیوز کو بحال کیا جائے اور actually substance کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ لوگ substantive results نکالیں so ultimately the quality issue is the fundamental issue جو ہم نے policies introduce کی ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم quality کی طرف لے کے جائیں اس سارے سسٹم کو اس میں کئی components ہم نے change کی ہیں undergraduate policy, graduate policy capacity building اور faculty training policy, testing policy research policy, journals policy research funding policy patent support policy یہ سب کی سب ہم نے change کی ہیں تاکہ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ superficial چیزوں کو لوگ نہ دیکھیں substantive چیزوں کو لوگ دیکھیں this is the fundamental difference between the two visions there is a fraudulent vision which forces people to do things which are completely irrelevant اور وہ ان کو dead end میں ڈالتا ہے اور وہ ان کو dead end میں ڈالتا ہے and there is a substantive vision which guides people into doing things جس سے کہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا that is the vision towards which we need to go تو اس میں ایڈوکیشن میں ڈگری نہیں ایمپورٹنٹ تعلیم ایمپورٹنٹ ہے ریسرچ میں نمبر اف پیپرز is not ایمپورٹنٹ the content of those papers is important the result the impact of those papers are ایمپورٹنٹ